بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد 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 اسلام علیکم ڈیر ویورڈز میں آپ کا اپنا ایسٹولوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹفارم ڈاکٹر ایم علی ایسٹولوجر سے مخاطب ہوں اگلہ برج ہے ہمارا آج اس ہفتے کی ڈسکشن کے لیے ریڈنگ کے لیے وہ ہے برج اسد اس کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں لیو اور اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ چوہیس جولائی سے شروع ہوتا ہے تئیس اگست تک رہتا ہے اور وہ خواتین و حضرات یا جو بھی آپ کا جنڈر ہے اگر آپ کا نام مین سے یا ایم سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ بہت عطق اسد ہے جس کا حاکم سیارہ شمس ہے اور جس سے منصوب لکی نمبر جو ہے وہ ون ہے آپ کا جو دن منصوب ہے اچھا دن سمجھتے ہیں سارے دن بہترین ہے لیکن وہ اتوار کا دن ہے رنگ جو آپ کی شخصیت کے اوپر بہترین اچھا اثر اللہ کے حکم سے ڈال سکتے ہیں وہ ڈیپ یلو ہے گولڈن کلر ہے اس کے علاوہ اگر آپ یاکوت ہیرہ یا پیریڈوٹ پہن لیتے ہیں یہ کیمتی پتھر جیم سٹونز ہیں تو یہ تقدیر تو تبدیل نہیں کریں گے ہاں اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے آپ کے کوئی نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ فائر ایلیمنٹ ہے آتشی برج ہے اس کی ریڈنگ پہ چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے برج اسد جو ہے وہ کیا ریڈنگ ہمارے کے لئے لائے اس ہفتے میں یہ ہے کہ برج اسد والے جو ہیں چاہے وہ ملازمت سے منسلک ہیں یا کاروبار سے منسلک ہیں ان کو اس ہفتے میں ایک اہم ذمہ داری جو ہے وہ سونپی جا سکتی ہے جسے ہر حال میں آپ کو نبھانا ہوگا اور باقی یہ ہے کہ جو غیر شادی شدہ افراد ہیں لیو ان کی شادی کی رشتے کی جو بات ہے وہ چلے گی ضرور مگر تھوڑا سا گیپ جو ہے وہ آ سکتا ہے برحال اوبرال جو ریڈنگ ہے وہ پوزیٹیو ہے باقی یہ ہے کہ ایک چیز کی احتیاط کرنی ہے آپ نے کہ جن اسدی افراد کی خواتین اے افراد جن کی رشتے کی بات تیہ ہو چکی ہے اس میں کچھ خدا نہ خاصتہ غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہے احتیاط کرنی ہے بات چیز میں خاص طور پر اور جو کاروباری افراد ہیں اسد والے ان کو کردے کا حصول اس ہفتے میں تھوڑا سا مشکل رہے گا مگر یہ ہے کہ تھوڑا سی کوشش اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس فکر کو دور کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور ملازمت پیشہ افراد جو ہیں ان کو نئی جوب کی اچھی جوب کی آفرز جو ہیں وہ اس ہفتے میں آتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں اچھا پھر یہ ہے کہ منڈے والے دن پیر والے دن کوئی آپ کا مخالف شخص جو ہے آپ کی کسی کمزوری کا فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے پریشانی آپ کے لئے پیدا کر سکتا ہے آپ اپنی کمزوریاں جو ہیں وہ شیئر نہ کیا کریں اور باقی یہ ہے کہ جو بزنس والے لوگ تھے جو پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں حصدی افراد ان کی اگر کوئی غلط فہمی اپنے پارٹنر کے ساتھ ہوئی پچھلے چند ہفتوں میں تو کوئی پرانا دوست جو ہے وہ بیچ میں شامل ہوگا دونوں کا کومن فرین اور وہ لگتا ہے کہ آپ کی غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو سکتی ہے انشاءاللہ بدھ والے دن جو ہے آپ کا رکا ہوا کام جو ہے کوئی وہ اللہ تعالیٰ کر دے گا پورا اور کچھ جو unexpected guests ہیں خاص طور پر جو housewives ہیں لیو گا housewives جو میں رات والے دن یہ ہے کہ اسدی افراد اوبرال ایک کشیدہ خدا نحستہ دینا ہے یعنی گھر میں بھی کشیدگی ہو سکتی ہے کاروباری معاملات میں بھی تھوڑی سی کشیدگی جو وہ ہو سکتی ہے ملازمت پیشہ افراد جو ہیں وہ تھوڑے سے اپنے colleagues کے ساتھ جو ہے وہ کھنچے ہوئے رویے والے معاملات اختیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے نا اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں یا جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اس رقصان سے بچنے کے لئے تحمل والی جو حکمت حملی ہے اس کو اختیار کرنا ہے جمعہ والے دن جو ہے ایسے ہے کہ جن اسدی افراد کی کوئی کشیدگی ہوئی تھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بچوں کی وجہ سے وہ کلیر ہوتی ہے انشاءاللہ وہ نظر آسکتی ہے ہفتے والے دن یہ ہے کہ آپ سیرو تفریقہ پروگرام بنا رہے ہیں یا کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہیں یا آپ شاپنگ کا پلان کر رہی ہیں ہاؤس وائبز تو فضول خرقی سے آپ وہ نے گریز کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اتوار کا جو دن ہے وہ شام کا وقت عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ میر ملاقات کا اچھا ٹائم ہے اور یہ ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ریلیشنز ملازمت کو لے کے پروفیشنل ریلیشنز کو لے کے وہ ریلیشنز بہتر کر رہے ہیں ان کی ریلیشنشپ جو ہے وہ بہتر اتنی نظر آتی ہے ہاں خوشش یہ کیجئے گا کہ نئی دوستی اتوار والا دن یہ جو آ رہا ہے اس میں نہ کریں کیونکہ اگر اس میں آپ کوئی نئی دوستی میں جاتے ہیں تو وہ خدا نخواستہ پریشانی کا باعث ناظرین اس ہفتے کے لیے جو صدقات ہیں پہلے میں وہ ارز کر دیتا ہوں صدقات کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے تمام بروج کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ جو مستحقین ہیں آپ نے ان کو دیکھنا ہے اور یہ یاد رکھے گا انگریزی کی بھی ایک کہاوت ہے یہ charity begins at home اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کوئی بہن بھائی عزیز رشتدار دوست محلے دار اگر اس چیز کو اس چیز کا استحقاق رکھتے ہیں حق رکھتے ہیں تو آپ وہاں سے سٹارٹ کیجئے اور اس کے علاوہ یہ جو حشرات الارض ہیں چرند پرند ہیں یہ بھی ہماری توجہ کے مستحق ہیں یہ بھی ہمارے صدقات کے مستحق ہیں اور صدقہ جو ہے وہ کھانے والی چیز جو ہے اناج ہے کوئی کھانا ہے کھانے والی چیز ہے یہ دیں آٹا ہے چینی چاول گندم ڈالے ہیں اس کے علاوہ اور جو کھانے پینے والی اشیاں ہیں اس کے بعد کپڑا جو ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں بطور صدقہ اور پینے والی کچھ چیز ہے پانی ہے اس کا صدقہ دے سکتے ہیں درمیوں کا مہینہ ہے جو لوگ توفیق اور استعداد رکھتے ہیں پانی کی بوٹلز جو ہیں وہ تقسیم کر سکتے ہیں یا ان کے گھروں میں فلٹرز لگے ہوئے ہیں وہ اپنے گھر میں پانی کی بوٹلز جو ہیں وہ بھر کے پانی تقسیم کر سکتے ہیں جو راگین ہیں ان کو دے سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اچھا اس کے علاوہ جو جو پڑھائی ہے اس ہفتے کے لئے تمام بروج کے لئے وہ میں یہ ارس کر دیتا ہوں کہ اپنی نواز جو ہے اپنی عبادات ذکر اذکار جو بھی آپ کرتے ہیں جس مذہب سے جس مسلک سے جس فرقے سے بھی آپ کا تعلق ہے بات ہر جگہ سے گھوم پھر کے کہاں جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف کیونکہ تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہمارا پیارا رب ہے اللہ اچھا آپ نے کرنا یہ ہے کہ درود پاک کی قصد کریں استغفار کی قصد کریں اور اس کے علاوہ اسد والے جو ہیں ان کے لئے میں یہ کہوں گا کہ تیسرا کلمہ جو ہے اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد چہسٹھ دفعہ سکس سے سکس ٹائمز پڑھ لیں اول و آخر بارہ بارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ تو بہترین ہے